اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس میرا نام سید کمر ابباس ہے سٹوڈنٹس آج ہم آخری دو عوامل کے بارے میں پڑھیں گے جن کی وجہ سے مولیکیول سیل کے اندر اور باہر جاتے ہیں جی ہاں آج ہم پڑھیں گے انڈو سائٹوسیس اور ایکسو سائٹوسیس کے بارے میں تو آئیے ان دونوں عوامل کے بارے میں جاننے کے لیے ہم گلاس بورٹ کی جانتے چلتے ہیں اسلام علیکم تو سٹوڈنٹس ابھی ہم پڑھنے والے ہیں انڈو سائٹوسیس اور ایکسو سائٹوسیس کے بارے میں تفصیل سے تو سب سے پہلے ہم انڈو سائٹوسیس کے بارے میں پڑھیں گے پھر اس کے بعد ایکسو سائٹوسیس کے بارے میں اور یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کہ یہ دونوں عامل ایک دوسرے کی زد ہیں یہ ایک دوسرے کے علٹ ہیں تو یہ آپ جان لیں گے انشاءاللہ اس لیکچر کے اینڈ پر تو ایکسو سائٹوسیس سے پہلے ہم انڈو سائٹوسیس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انڈو سائٹوسیس کی تاریف لکھ لیتے ہیں انڈو سائٹوسیس ایک ایسا عمل ہے جس عمل میں زیادہ جسامت رکھنے والے میٹریلز سیل کے اندر جاتے ہیں کیسے آئیے ہم اس کی تاریف کرتے ہیں جی سیل میمبرین کا اندر کی طرف مل کر زیادہ جسامت رکھنے والے میٹریلز زیادہ جسامت رکھنے والے میٹریلز کو سیل کے اندر لے جانا یہ عمل انڈو سائٹوسیس کہلاتا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے سیل میمبرین اندر کی طرف مل کر زیادہ جسامت رکھنے والے میٹریلز کو سیل کے اندر لے کر جاتی ہے اس کو ہم ایک ڈائیگرام کے ذریعے ہم اس عمل کی وضاحت کرتے ہیں یہ ایک سیل ہے اور یہ سیل کے باہر تو یہ ایک بڑی جسامت والا میٹریل جو کہ سیل کے باہر پڑا ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سیل کس طرح سے اس بڑی جسامت والے میٹریل کو اپنے اندر لے کر چاہتا ہے تو اس بڑی جسامت والے میٹریل کو سیل اپنے اندر اینڈو سائیٹوسیس کے ذریعے لے کر جائے گا اور اینڈو سائیٹوسیس کی تاریخ ہم پڑ چکے ہیں آئیے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں تو یہ جو سیل میمبرین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سیل میمبرین اندر کی طرف مڑے گی اس بڑی جسامت والے میٹریل کو سیل کے اندر لانے کے لئے تو اس کا اندر کی طرف مڑنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیل میمبرین اتنے سے حصے سے اندر کی طرف مڑ گئی ہے اندر کی طرف دب گئی ہے اور یہ جو اندر کی طرف دبی ہوئی سیل میمبرین ہے اس سیل میمبرین کے اندر کی طرف دبے ہوئے حصے میں یہ بڑی جسامت والا میٹریل آ جائے گا یہ بڑی جسامت والا مادہ آ جائے گا تو اب یہ بڑی جسامت والا مادہ یہ بڑی جسامت والا میٹریل سیل میمبرین کے دبے ہوئے حصے کے اندر آ چکا ہے اب یہ جو سیل میمبرین جب اندر کی طرف مڑی اندر کی طرف دبی تو اندر کی طرف دبنے کی وجہ سے اس دبے ہوئے حصے میں بڑی جسامت والا میٹریل آ گیا اور اس کے ساتھ ہی سیل میمبرین کے دو کورنرز بن گئے سیل میمبرین کے دو کنارے بن گئے وہ والی سیل میمبرین جو اندر کی طرف دبی ہوئی ہے سیل میمبرین کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا جس میں بڑی جسامت والا میٹریل آیا ہوا ہے اور وہ اندر کی طرف دبا ہوا ہے اندر کی طرف دبے ہوئے حصے کے دو کنارے بن چکے ہیں اب اگلے لمحے میں یہ دونوں کنارے ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں کنارے جو ایک دوسرے سے دور تھے اس دبے ہوئے حصے کہ جس میں زیادہ جسامت رکھنے والا میٹریل موجود ہے جو باہر سے اندر آ رہا ہے اس سل ممبرین کے اندر کی طرف دبے ہوئے سے کہ دونوں کنارے ایک دوسرے کے قریب آ گئیں اور یہ کنارے ایک دوسرے کے اور قریب آئیں گے اور قریب آتے آتے یہ کنارے ایک دوسرے سے مکمل طور پر مل جائیں گے جیسے ہی سل ممبرین کے اندر دبے ہوئے حصے کہ دونوں کنارے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے تو سل ممبرین کا یہ والا حصہ جس میں باہر سے آنے والا زیادہ جسامت رکھنے والا میٹریل موجود ہے سل ممبرین کا یہ والا حصہ سل ممبرین سے جدہ ہو جائے گا اور اندر آ جائے گا اور اپنے ساتھ زیادہ جسامت رکھنے والا میٹریل بھی لے آئے گا تو جب سل ممبرین کا یہ والا حصہ جو سل ممبرین سے پہلے اندر کی طرف مڑا سل ممبرین اندر کی طرف دبی وہ والا حصہ جو اندر کی طرف دبا اس دبے ہوئے حصے میں پہلے تو زیادہ جسامت رکھنے والا میٹریل آیا پھر اس دبے ہوئے حصے کہ جو دو کنارے تھے وہ ایک دوسرے کے قریب آئے ایک دوسرے کے قریب آتے آتے وہ مل گئے جب وہ ملے تو سیل میمبرین کا اندر کی طرف دبا ہوا حصہ سیل میمبرین سے جدا ہو کر سیل کے اندر آ گیا اور وہ اپنے ساتھ زیادہ جسامت رکھنے والا میٹریل بھی لے آیا تو آپ نے دیکھا کیسے سیل میمبرین اندر کی طرف مڑ کر یا دب کر وہ زیادہ جسامت رکھنے والے میٹریل کو سیل کے اندر لے جاتی ہے اس عمل کو انڈوسائٹوسس کہتے ہیں اور یہ جو سیل میمبرین کا چھوٹا سا حصہ جو اندر کی طرف دبا اور اب وہ سیل میمبرین سے پورے سیل کی پلازما میمبرین سے جدا ہو کر اندر ہی آ گیا ہے اور اپنے ساتھ اس زیادہ جسامت رکھنے والے مادے یا میٹریل کو بھی لے کر آیا ہے اس حصے کو اس سیل میمبرین سے کٹے ہوئے سیل میمبرین کے حصے کو ویکیول کہتے ہیں تو یہ جو ہیوی یا زیادہ جسامت رکھنے والا جو میٹریل سیل میمبرین کے اندر کی طرف مڑنے سے اندر آیا ہے وہ ایک ویکیول میں موجود ہے ویکیول تو ایک ویکیول کی شکل میں وہ جسامت زیادہ جسامت رکھنے والا میٹریل سیل کے اندر آ گیا انڈوسائٹوسس کے ذریعے اب انڈوسائٹوسس جس کے ذریعے زیادہ جسامت رکھنے والے میٹریل سیل میمبرین کے اندر کی طرف مڑنے یا دبنے کی وجہ سے سیل کے اندر آ جاتے ہیں اس کی دو ایک سام ہیں انڈوسائٹوسس کی ایک سام انڈوسائٹوسس کی دو ایک سام ہیں پہلی قسم ہے فیگو سائٹوسس اور دوسری قسم ہے پائنو سائٹوسس تو فیگو سائٹوسس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ دونوں انڈوسائٹوسس کی ہی ایک سام ہیں ایسی انڈوسائٹوسس جس کے ذریعے اندر آنے والا جو زیادہ جسامت رکھنے والا جو میٹریل تھا اگر وہ ٹھوس مادہ ہو تو اگر انڈوسائٹوسس کے ذریعے سیل کے اندر ٹھوس مادہ آتا ہے تو ایسی انڈوسائٹوسس کو فیگو سائٹوسس کہتے ہیں اور اگر اندر آنے والا مادہ انڈوسائٹوسس کے ذریعے اندر آنے والا مادہ اگر مایہ شکل میں ہو کتروں کی شکل میں ہو تو اس طرح کی انڈوسائٹوسس کو پائنو سائٹوسس کہتے ہیں تو آئیے اس کی ہم تحریف لکھ لیتے ہیں فیگو سائٹوسیس اس کے ذریعے ٹھوس مادے سیل کے اندر آتے ہیں ایسی انڈو سائٹوسیس جس کے ذریعے ٹھوس مادے سیل کے اندر آئے ایسی انڈو سائٹوسیس کو فیگو سائٹوسیس کہیں گے اور پائنو سائٹوسیس ایسی انڈو سائٹوسیس ایسی انڈو سائٹوسیس کی قسم جس کے ذریعے مایان مادے کتروں کی شکل میں سیل کے اندر داخل ایسی انڈو سائٹوسیس کو پائنو سائٹوسیس کہتے ہیں ایسی انڈو سائٹوسیس کو فیگو سائٹوسیس ایکسو سائٹوسیس کے بارے میں ایکسو سائٹوسیس ایکسو کا مطلب ہوتا ہے باہر انڈو کا مطلب تھا اندر یعنی اگر کوئی زیادہ جسامت رکھنے والا میٹریل سیل کے اندر داخل ہوتا ہے سیل میمبرین کے اندر کی طرف مڑنے کی وجہ سے تو اس طرح کی حرکت کو انڈو سائٹوسیس کہا تھا لیکن اگر زیادہ جسامت رکھنے والا میٹریل سیل سے باہر جاتا ہے تو اس طرح کے عمل کو ہم ایکسو سائٹوسیس کہتے ہیں ایکسو سائٹوسیس کیا ہے اگر زیادہ جسامت رکھنے والی میٹریلز سیل سے باہر نکلیں تو اس عمل کو ایکسو سائٹوسیس کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیسے ایکسو سائٹوسیس کے ذریعے زیادہ جسامت رکھنے والے میٹریلز سیل سے باہر نکلتے ہیں اس کو بھی ہم ڈائیگرام کے ذریعے اس کی وضاحت کریں گے یہ سیل ہے اور یہ سیل کا نیوپلیس ہے اور یہ زیادہ جسامت رکھنے والا میٹریل ہے جس نے سیل سے باہر نکلنا ہے اور یہ ایک وکیول کے اندر ہے تو یہ ایکسو سائٹوسیس کے ذریعے سیل سے باہر نکلے گا لیکن کیسے سب سے پہلے یہ میٹریل سیل ممبرین کے ساتھ جا کر یہ میٹریل جس ممبرین میں موجود ہے جس وکیول کے اندر موجود ہے یہ وکیول سیل ممبرین کے ساتھ جا کر مل جائے گا اور یہ اس کے اندر زیادہ جسامت رکھنے والا میٹریل ہے جیسے ہی زیادہ جسامت جس وکیول زیادہ جسامت رکھنے والا مٹریل جس ممبرین جس ویکیول میں تھا جیسے ہی وہ ویکیول پلازمہ ممبرین کے ساتھ جڑے گا تب اگلا جو عمل ہوگا اس کی بھی ہم ڈائیگرام کے ذریعے وضاحت کرتے ہیں جہاں سے یہ ویکیول پلازمہ ممبرین کے ساتھ جڑا تھا وہاں سے پلازمہ ممبرین یا سیل ممبرین پھٹ جائے گی اور یہ جو زیادہ جسامت رکھنے والا مٹریل تھا اس ویکیول کے اندر وہ اس پھٹے ہوئے حصے سے سیل سے پاہر نکل جائے گا اور یہ جو ویکیول یا جو ممبرین جو اس وقت پلازمہ ممبرین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ پلازمہ ممبرین کا ہی حصہ بن جائے گی تو انڈوسائٹوسس کے دوران سیل ممبرین سے سیل ممبرین کا چھوٹا سا ٹکڑا علیدہ ہو گیا اور اندر آ گیا جبکہ ایکسوسائٹوسس کے دوران سیل ممبرین کے ساتھ سیل ممبرین کے ساتھ ممبرین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آ کر جڑ گیا اس سے انڈوسائٹوسس کے دوران جو ممبرین کی کمی واقعہ ہوئی تھی پلازمہ ممبرین میں اتنی ممبرین ایکزوسائٹوسس کے دوران دوبارہ پلازمہ ممبرین میں شامل ہو جائے گی تو اس طرح سے ایکسو سائٹوسس کے ذریعے سے جو زیادہ جسامت رکھنے والے میٹریلز ہیں وہ سیل سے باہر نکالے جاتے ہیں انہی ویکیولز کے ذریعے تو اس عمل کو ایکسو سائٹوسس کہتے ہیں تو آج ہم نے اینڈو سائٹوسس اور ایکسو سائٹوسس کو تفصیل سے پڑھا اور جانا کہ اینڈو سائٹوسس کے ذریعے جو زیادہ جسامت رکھنے والے میٹریلز ہیں وہ سیل کے اندر آتے ہیں اور ایکسو سائٹوسیس کے ذریعے زیادہ جسامت رکھنے والے مٹریل سیلز سے باہر جاتے ہیں اور ان میں فرق آپ سے مختصر سوال کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے اور یہ بہت اہم سوال ہے ایکزیمنیشن پوائنٹ آف یو سے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے انڈو سائٹوسیس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا اور اس کی دو اقسام کے بارے میں جانا اور ان میں فرق کیا اور ایکسو سائٹوسیس کے بارے میں بھی پڑھا مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت اچھے سے یہ سمجھا ہوگا انشاءاللہ کل ہم مزید ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ